سب سے پہلے تو یہاں پر بیٹھی جو میری بزرگ ماتاں ہیں میں ان کے چڑھنوں میں سادر ان کو پرنام کروں گا اور اس ماں کو پرنام کروں گا کہ وہ 84 سال کی بوڑی ماں جس کا بیٹا دیش کے خاتر شہید ہو جاتا ہے لیکن وہ ماں آج بھی اپنا فرض نبھانے کے لیے یہاں پر آ رہی ہے اور وہ میرے بیٹھے بزرگ جن کی ابھی گھٹنے کی سرزری ہوئی ہے اور وہ یہاں پر اپنے دونوں ہاتھ میں ایک طرف اپنے بیٹے کو اور ایک طرف اپنی پوتی کو لے کر آ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ دیش کے ہندوستان کی گھوپ سورتی ہے اور یہ دیش کا ہندوستان ہے اور جب بات ہمارے حق کی ہو ہمارے عدکار کی ہو اور ہماری مٹی کی ہو تو میں کس طریقے سے جنگ لڑنی چاہیے یہ ہمیں یہاں کر سکھا رہے ہیں اور آج جو دیش کی سرکاروں نے یہاں دیش کے کسانوں کو سڑک پر لا کے کھڑا کر دیا ہے تو میں ان کو بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس دیش کے اندر اس دیش کا کسان نہیں رہے گا تو بینا کسی بار کے بینا کسی سنامی کے اور بینا کسی پرکرتی کاپدہ کے دیش کے اندر بھوکماری چھا جائے گی دیش بھوک سے گرست ہو جائے گا اور دیش کی سرکاریں جو کہتی ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں یہ خالستانی ہیں یہ آتنکوادی ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیش کے کسان کو اس دن خالستانی پاکستانی آتنکوادی کہیے گا جس دن آپ کے پاس اتنی ٹیکنولوجی آ جائے کہ آپ کمپیوٹر سے بیٹھے بیٹھے گنہ اگا سکیں کمپیوٹر سے بیٹھے بیٹھے جوار اگا سکیں مکہ اگا سکیں یا باجرہ اگا سکیں اس کے لیے صبح چار بجے اٹھ کے کھیت میں جانا ہوتا ہے جب پردھان منتری موڈی اپنے مکملی کمبل اور بستر کو نہیں چھوڑتے اس سمیں ڈھنڈ کے اندر دیش کا کسان صبح چار بجے اٹھ کر کھیت میں جاتا ہے اور کشمیر سے کنیا کماری تک دیش کے تمام لوگوں کے پیٹھ بھرنے کا کام کرتا ہے اور آج یہ دن اتحاس میں کالے اکشروں سے لکھے جائیں گے کہ آج دیش کی سرکاریں ان لوگوں سے ترنگے کا پرمان مانگ رہی ہیں کہ جن کے بیٹے خود ترنگے میں لپٹ کر آتے ہیں اور جب ان کے بیٹے ترنگے میں لپٹ کر آتے ہیں نا تو ان کے پتائیں جو ہیں وہ آنسو نہیں بہایا کرتے بلکہ چھاتی چھوڑی کر کے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا دیش کے خاتی شہید ہوا اور مجھے گھر میں اپنے بیٹے کے اوپر اور آج یہ جو سیلیبریٹی جو بول رہے ہیں ایک تو ہوتے ہیں سیلیبریٹی جو سی والے ہوتے ہیں یہ ایس والے ہیں سیل والے سیلیبریٹی سمجھ رہے ہیں آپ یہاں بہت ساری لوگ بیٹھیں ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں مجھے تو آج تک کوئی نہیں ملا اگر آپ کو کوئی بھائی پتہ ہو تو آپ بیچ میں سے کھڑے ہو کر مجھے اس کا نام بتائیے ایک ایسے دیش کے اندر سیلیبریٹی کا نام بتا دیجئے جس کا بیٹا دیش کے خاتیر شہید ہوا ہو یا دیش کے اندر ایک ایسے نیتا کا نام بتا دیجئے سمجھ رہے ہیں دیش میں آزادی سبی کو چاہیے لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ بھگستنگ کون بنے اور کس کا بیٹا بنے اور پردان منطری مودی جی کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ جنرل ڈائر ہیں نا تو ہم بھی جلیا والا باغ ہیں چلائیے جتنی گولیاں آپ کو چلانی ہیں یہاں پر ایک نہیں ایک لاکھ سینے ایک کروڑ سینے تینات ہیں اور آپ اور ہم سب بات کرتے ہیں دیش کے اندر راجگورو سکدیو اور بھگت سنگ کی لوگ بھگت سنگ کی بہت ساری باتیں کہتے ہیں کہانیاں پڑتے ہیں لیکن آپ سب لوگ بھگت سنگ کے بارے میں شاید جانتے نہ ہو بھگت سنگ اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور بھگت سنگ اپنے گھر کو اس لیے چھوڑ کر جاتے ہیں ان کی دادی ان کی شادی کی بات چلا رہی ہوتی ہے تو بھگت سنگ کی ان کی دادی کے آگے ایک بات نہیں چلتی ہے جس کارن بھگت سنگ اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پتا کو لیٹر لکھے جاتے ہیں اور اس لیٹر میں لکھتے ہیں کہ پتا جی میں آپ سے شما مانگنا چاہتا ہوں کہ میں گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور وہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے دیش کے لیے اپنے دیش کو آزادی دلا سکوں اور اس دن کا دن تھا اور دیش کی آزادی کا دن تھا اور دیش کی بھگستنگ کی فانسی کا دن تھا بھگستنگ کبھی اپنے گھر پہ لوٹ کر نہیں آئے تو آپ اور ہم دیش کے اندر آج اگر یہاں پر بیٹھ کے بول رہے ہیں نا اور میڈیا کے لیے کہنا چاہوں گا کہ جتنا بریلی کے بجار کا جھمکا نہیں گرا اتنا موڈی سرکار کے راج میں میڈیا کا اشتر گر چکا ہے اور آج آپ اور ہم جو بول رہے ہیں نا یہاں پر اور میں بھی جو یہاں پر کھڑے ہو کے بول رہا ہوں یہ دین ہیں دیش کے اندر ان ترانتی کاریوں کی ان راج گروہ سکتے مولانا عبدالکلام آزاد بھگستنگ اور ہم کسی انگریج کے گھر میں بیٹھ کے اس کے جوتے اور چپل ساپ کر رہے ہوتے تو یہ آزادی ہمیں دیش کے ان کانتی کاریوں نے دلوائیے تو فیصلہ آپ کو اور ہمیں کرنا ہے کیونکہ اگر کسان اس دیش کی نیب ہے تو جوان اس دیش کی چھت ہے اور ہمیں چھت اور نیب دونوں مجبوط چاہیے نہ ہمیں سرت پہ جوان کی شہدت چاہیے نہ کھیت کے اندر کسان کی آتما ہتیا چاہیے ہمیں دونوں پہ ہی روکچہ اور پابندی چاہیے تو سوچنا آپ کو اور ہمیں ہیں یا تو دیش کو دوبارہ سے غلامی کی تعداد پہ لے جائیں یا پھر ایسے لوگ جو رہتے اس دیش میں ہیں کھاتے اس دیش کا ہیں لیکن پسند انہیں پاکستان کی بریانی آتی ہے ایسے لوگوں کو چننا ہے تو فیصلہ آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہیں اور دیش کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو بیٹھنے کی سنکیہ بہت کم ہے تو بھائی آپ کو بھی موقع ہے ایک بار آ کر تو دیکھئے یہ دیش کا کسان ہے اور یہ آنکھے آنسو آ جاتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے جو ہمارے بڑے بزرگ ہماری ماتائیں بہنیں جنہیں گھر میں ہونا چاہیے اپنے بچوں کو سکھایا جانا چاہیے پڑھایا جانا چاہیے وہ آج بھی آپ کو اور ہمیں سکھا رہی ہیں یہاں آنکے کہ کیسے ہم نے اس دیش کو آزاد کرایا انگریجوں کے جنگل سے اور آپ کو اور ہمیں اس دیش کو دوبارہ سے گلام نہیں ہونے دینا کیونکہ سارا ہی دیش جانتا ہے کہ آج جو لوگ ہیں نا یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جب سارا دیش انگریجوں سے لڑائی لڑ رہا تھا لوہا لڑ رہا تھا یہ لوگ رانی وکٹوریا کو سلام ڈھوکنے میں لگ رہے تھے انگریجوں کے جھوٹے اور چپل چاٹنے میں لگے ہوئے تھے تب ہی تو اسی ہزار سو تنسطہ سینانیوں میں سے صرف ایک ماتر ساور کر تھا جس نے مافی نامہ لکھا تب ہی تو اسے برٹیس گورنمنٹ جو ہے ساٹھ روپے پینشن دیتی تھی ورنہ بتا دیجئے کیونکہ اور آج جو لوگ کہتے ہیں کہ کسان کے اندر یہاں پر جاتی ہے اور دھرم سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں کہ یہ اندولن نہ پنجاب کا ہے نہ ہریانہ کا ہے یہ اندولن میرے دیش کے ہندوستان کا ہے اس ہر ایک ناگریج کا ہے جو دیش کے اندر کسان کے پیدا کیے ہوئے اناج کو کھاتا ہے اور جب بات آج اس کے اناج کے اس کے روٹی کا کرزدہ کرنے کی ہے تو اگر آپ لوگ اپنے پیروں کو پیچھے ہٹا لیں گے تو آپ لوگ قائر اور بستر کہلائے جائیں گے کیونکہ اگر آپ کا کھون جاتی اور درم کے نام پر دھدکتا ہے اور کسان کے نام پر نہیں دھدکتا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا کھون نہیں وہ پانی ہے اور اس پانی کا کوئی لاز نہیں ہے تو کسان کے نام پر جاگیے کیونکہ اگر کسان نہیں رہے گا تو دیش میں بھکمر ہی چھا جائے گی اور انت میں اپنی وانی کو ورام دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ دیش کے لوگوں کو بھولنے کی بہت گندی عادت ہے آپ اور ہم کیونکہ میں اس سمجھ نہیں تھا لیکن بیٹھے میرے ہاں پر بزرگ اس سمجھ ضرور تھے کہ جب ہمارے دیش کے اندر امریکہ سے وہ سڑا ہوا وہ پی اے لال گیہوں آتا تھا جسے کھا کر لیکن امریکہ سے سڑا ہوا گیہوں نہیں لائیں گے لیکن آج دیش کی سرکار دوبارہ سے وہی نوبت لانے کو کھڑی کر رہی ہے ارے ایک بات آپ مجھے بتائیے ماتر چند ادیوگ پتیوں کے خاتر دیش کے تمام کسانوں کو بلی کا بگرا بنانا کیا جائز ہے ارے سرکارے اور پردھان منتری موڈی جی کے جھوٹ کے بارے میں تو کیا بولا جائے یہ تو پورا دیش ہی جانتا ہے یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں بھائیوں بہنوں مطروں ہوای چپل والا بھی ہوای یاترہ کرے گا اور آپ یہ دیکھئے پہلے تو کوویڈ کے دوران لوگوں کے پیٹ سے ہوای چپل چھن لی اور اب ائرپورٹی میک دیا تو نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسوری تو یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے دیش میں کچھ بنایا نہیں ہے لیکن بیچا بہت کچھ ہے اور ایک انت میں بس ایک بات بولنا چاہوں گا چھوٹی سی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 26 جنوری کے دن گھٹنا کو لے کر تو یہ ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ 26 جنوری کے دن دیش کا تیرنگا اپنی جگہ وہی لہر رہا تھا اسی جگہ لہر رہا تھا تیرنگے کو اس دیش کے اندر نہ کبھی آنچ آ سکتی تھی نہ ہے اور نہ آئے گی اور جس دن تیرنگے کو آنچ آئے گی ہم لوگ بھارت دیش کے ناغری اپنا گردن کٹوا سکتے ہیں لیکن تیرنگے کو آنچ نہیں آنے دے سکتے اور یہ وہی ماں ہیں جو اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر بیٹوں کو سرعت کی حفاظت کرنے کے لیے بھیجتی ہیں کسی نیتا کے اندر اتنا دم نہیں اس نیتا کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو سرعت کی حفاظت کرنے کے لیے بھیج سکے پڑھنے کے لیے بھیجے شرور بھیج سکتا ہے لیکن سرعت کی حفاظت کرنے کے لیے سرحت پہ نہیں بھیج سکتا تو ایک بار آپ لوگوں کو دل سے سیلیوٹ ہے جے ہن جے بھارت وندے ماترم وائی گرو جی دکھالسا وائی گرو جی دیفت ہے جو بولے سول نیہار جے جوان جے جوان انقلاب انقلاب ایک چھوٹی سی بات انقلاب سے بولوں گا انت میں انقلاب کی اگر آپ اور ہم بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں انقلاب کا نعرہ کس نے دیا انقلاب کا نعرہ دینے والے آج ہمارے بیچ نہیں ہیں شہید بھگت سنگھ جنہوں کو ایک کھمبے سے بان دیا گیا تھا بریٹیس گورنمنٹ کے دوارہ اور کھمبے سے بان کر ان کے تن بدن سے کپڑوں کو اتار کر انہیں بیٹا گیا تھا مارا گیا تھا اور بھگت سنگھ کو جب کھولا جاتا ہے تو بھگت سنگھ بولتے ہیں انقلاب زندہ بھار انقلاب زندہ بھار تو بریٹیس آفیسر ان سے پوچھتا ہے کہ تمہیں درد نہیں ہوتا تو بھگت سنگھ کہتے ہیں کہ مجھے درد نہیں ہوتا مجھے درد جب ہوتا ہے کہ جب آپ میرے دیش کے لوگوں کو پرتاریت کرتے ہیں انہیں سوشت کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے آپ لوگ اس ماں کے رکت کو اس دیش کے آزاد کے ویر کے رکت کو ہمیں ویرتھ نہیں جانے دینا ہے اور دیش کے کسان کو آپ کو اور ہمیں ہر طریقے سے سمرتھن دینا ہے جائے جوان جائے جوان بندے ماترم شکریہ